ویلکم دوستو سواگت ہے آپ کے یوٹیوب چینل آرمی گیان میں دوستو لے کے ہیں ایک اور آرمی ریلیشن برتی جو کی مدراز ریجیمنٹ میں ہے تو دوستو جو بھی بچے اس برتی کے لیے اپلیکیبل بل ہیں وہ یہ برتی دیکھ سکتے ہیں بتا دے دوستو کہ یہ برتی جو ہے اٹھارہ فروری سے ہوگی تو دوستو پورا چارٹ آپ کو بتاتے ہیں کہ کب یہ برتی ہے کون سے دن کب ٹائم ہے پوری انفرمیشن ملے گی جڑے رہے ہمارے چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں دوستو بتا دے کہ یہ مدراز ریجیمنٹ سینٹر کی برتی جو فروری مہینے میں ہونے والی ہے بتا دے کہ یہ تملناڈو میں برتی ہے اٹھارہ فروری کو دوستو اس میں بدخاص بات ہے کہ اس میں سولجر ٹریٹس مین سولجر ایکس مین اور جن کے پاس ایک سرویس مین کا ریلیشن سیٹیفکیٹس ہے جب بردر کا ہے ونڈو وار کا کوئی بھی ریلیشن ہے آرمی کا وہ یہ برتی دیکھ سکتے ہیں دوستو بتا دیں کہ جو اس کی جو ویکنسی ہے اور ٹریٹس اور گروپ کے اثرائز پہ ہے دوستو بتا دیں کہ اس میں سولجر جیڈی کی جو برتی ہے تمالناڈو کیرلا کرناٹکا اندرپردیش تیلگانا انڈیما نکوبار لکشی دیپ کی یہ برتی ہے دوستو جو کی یہ سولجر ٹریٹس مین کی برتی ہے یہ آل انڈیا آل کاسٹ کی برتی ہے جس میں آل سٹیٹ کے بچے یہ سولجر ٹریٹس مین کے لیے برتی دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اگلی بات کریں گے پوری نوٹ寂ری felon کے بارے میں دوستو بتا دیں کہ 14 فبری سے 20 فبری میں سپورٹس آر سٹینڈگ سپورٹس میں جن کے پاس سیٹیفکیٹس ہے آل سٹیٹ کے ہیں وہ یہ برتی دیکھ سکتے ہیں جن کے پاس بھی یہ سیٹیفکیٹس ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں آل سٹیٹ کے بارے میں تو ان کا ٹریل ہوگا آٹسٹینڈنگ سپورٹسمن کا ٹھارہ فروری سے لے کے بیس فروری کا اگلا جو ٹونٹی ون فروری کو ہوگا سکیننگ ہوگی اور جنرل ڈیوٹی والوں کا ریجسٹریشن ہوگا جس میں تمال لادو انڈے بار نیکو بار لکشدیب کی یہ آل سٹیٹ کی برتی ہے جس میں سولجرز جس میں ایک سرویس مین ریلیشن ونڈو وار ونڈو ریل بردر کا ریلیشن سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے سی میں دوستو بائیس تاریخ کو بات کریں گے جس میں ڈاکومنٹیشن ہوگا ڈاکومنٹیشن اس میں بائیس تاریخ کو ہوگا جو بھی جی ڈی کی برتی دیکھ رہے ہیں اور جنہوں نے جو سلیکشن ہوئی ہے اس کے بعد دوستو نیکسٹ بات کریں گے ہم نیکسٹ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ نیکسٹ جو برتی نیکسٹ 23 فروری کو سکیننگ اور ریجسٹریشن ہوگا سولجر ڈیوٹی کا کیرلا کا جو کیرلا کے ہیں وہ یہ برتی دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم بات کریں گے نیکسٹ پوائنٹ پہ بات آئیں گے 24 فروری کو 24 فروری کو جو بھی یہ کیرلا کے ہی ڈاکومنٹیشن ہوگی اس کے بعد 25 فروری کو سکیننگ اور ریجسٹریشن ہوگا تیلگانہ اور اندرہ پردیش کا 26 کو ان کے ڈاکومنٹ چیک ہوں گے 27 کو کرناٹکا کی ہوگی 28 کو ان کے ڈاکومنٹ چیک ہوں گے اس کے بعد جو مین ہے سکیننگ ہوگی ان کی جو ایک مارچ کو ایک مارچ کو سکیننگ ہوگی دوستو تو دوستو جو بھی بچے یہ برتی دیکھنا چاہتے ہیں یہ لسٹ ہے لمبی لسٹ ہے اور اچھی ویکنسی ہے کیونکہ پچھلے سال بھی یہاں ویکنسی بہت تھی تو یہ برتی دیکھئے ضرور کیونکہ بہت ساری ویکنسی پینڈنگ پڑی ہے ابھی آرمی کو ضرورت بھی ہے تو دوستو بتا دیں کہ یہ برتی 18 فروری سے ہے جو بھی بچے یہ برتی دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس سے دیکھ سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو جب سبسکرائب کریں اور نئی نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے گوڑا بی